بھاری تنخواہیں نیب کی تحقیقات تاخیر کا شکار اور انڈ لائن کے معاملات اور انڈ لائن پٹڑی پر چڑھنے سے قبل مزید تاخیر کا شکار تعمیراتی کام کا نگران پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند یونٹ کے کوارڈینیٹر الڈی اے کے ریٹائر سعید اختر تین لاکھ لے رہے تھے چار پراغرس حکام سمیت 26 افسران لاکھوں روپے وصول کر رہے تھے نیب نے تحقیقات شروع کی تو الڈی اے نے پی ایم یو بند کر دیا محرم الحرام کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا یا کم محرم الحرام 12 ستمبر بروز بودھ کو ہوگا یوم آشور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا لاہور میں کسی جگہ پر بھی چاند نظر آنے کے شواہد نہ ملے چاند کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی نے کیا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومتی اقدامات پنجاب میں رینجرز طلب رینجرز اہلکار لاہور سمیت دیگر شہروں میں تایونات کیے جائیں گے لاہور پولیس نے بھی نمی اور دسمی محرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سروس کی بندش کیلئے میکمہ داخلہ کو سپارش کر دی الڈبلی ایم سی کا بھی جلوس کے روٹس پر صفائی کا پلان تیار میکمہ صحت کی بھی نو اور دس محرم کو سرکاری ہسپتال انتظامیوں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت پولیس کو بائک تیار اور غیر جانبدار بنائیں گے جب ہم ایک مقصد کے لیے کام کریں گے تو سب کام ٹھیک ہوں گے غلط کام کو غلط اور سہی کو سہی کہنا ہوگا پولیس کا کام شہریوں کا تحفظ اور آئین و قانون کی پاسداری کرانا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا پولیس شہدہ کے لواحقین اور غازیوں میں میڈلز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر آلہ افسران کی بھی تقریب میں شرکت مار نہیں پیار کے نعرے پر ہر صورت عمل درامت کا حکم نیجی سکول کی دو طالبات کی وزیراعلا پنجاب سے جسمانی تشدد کی شکایت وزیراعلا کا سکولوں میں بچوں کو جسمانی سزا دینے پر سخت کارروائی کا فیصلہ محنت کے آگے غربت آڑے نہ آئی بی ایسی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا محمد عمر چوکیدار کا بیٹا نکلا ہونہار طالب علم کا والد بند روڈ پر سریعہ فیکٹری میں چوکیدار ہے بیٹا سکولرشپ نہ لیتا تو پڑھانا مشکل تھا پندرہ ہزار تنخواب میں پورا گھر چلا رہا ہوں محمد عمر کے والد کا اپنی قسم پرسی بیان کرتے ہوئے بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار شہدرہ کے علاقے فروخ آباد میں کمرے کی چھت گرنے سے سات افراد زخمی امدادی کا روائیاں مکمل زخمیوں کو میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستانی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ نے شرکت کے لیے ائرپورٹ پہنچ گئی ایشیا کپ پندرہ سے اٹھائیس ستمبر تک دوبائے اور ابو زہبوی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ ٹارنمنٹ میں چھہتی میں حصہ لیں گی اور ایک اور لولی ووڈ فلم کی باکس آفیس پر دھوم بس گئی فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو نے باون کروڑ روپے کما لیے